موسیقی موسیقی امید ہے آپ لوگ سفہریت سے ہوں گے آج ایک بہت ہی زبردستی ریسپی بن رہی ہے جو کہ رمضانیت سے اس کی فرمائش تھی سنبلینہ ہماری بہت ہی پیاری ویر ہے انہوں نے رمضانیت سے پہلے مجھے کہا تھا کہ تمہارا پلیز آپ اپنا مزافر سے کھا دیں یہ ایک ریسپی جو ہماری ہر دعوت میں بنتی ہے جب ڈیزرڈ کی بات آتی ہے تو میرا یہ کونسپٹ ہے کہ اگر میں تین یا چار میٹھے رکھتی ہوں جس اپنی دعوت میں تین تو منمم ہوتے ہیں دو والا ٹائم اب نہیں ہے کم بناتی ہوں پٹ آئی ٹرائے کہ میں تین ہی بناوں تو کبھی کبھی جب بہت بڑی دعوت ہوتی ہے تو چار بھی میں رکھتی ہوں پٹ اگر میں تین بھی رکھتی ہوں تو جس میں سے دو ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ایک گھرم ہوتا ہے یہ کونسپٹ ضروری ہے رہا دین کہ آپ سارے ایک جیسے گھرم رکھ لیں سارے اسٹن رکھ لیں یہ چاہوں گی جب ہم اپنی منیو پلاننگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت جلد انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ پروگرام بھی شیئر کروں گی کہ کس طرح سے پلان کرتے ہیں بجائے کہ آپ سارے شاہی ٹکرے سے وئیاں رسمالائی گلاب جامون اس طرح کی چیزیں بنائیں تو ایک فروٹی ہونا چاہیے ایک الگ ہونا چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ this is one dessert جو میری ہر دعوت میں اگر گرم میٹھے کی جب بات آتی ہے تو سمائیوں کا مظافر لازمی ہوتا ہے کیونکہ یہ اتنا مزیکہ بنتا ہے and everybody looks forward ہر کوئی کہتا ہے کہ کچھ بناوں نہ بناوں مظافر بنا دینا آج آپ بھی دیکھیں گے میری ریسپی کتنی سمپل ہے اور کتنا جلدی بن جاتی ہے ایت پر بنائیں کوئی ضروری نہیں ہے ایت پر بنائیں ہمارے وہاں تو پورا سال بنتا ہے تو آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مظافر بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیز ہوتی ضرورت ہے پاس ہے ایک پاؤ 250 گرام سوائیاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں already اتنی اچھی روستڈ سوائیاں یہ ہم نے عمران بھائی سے ہی لیے ہماری ساری سوائیاں عمران بھائی سے ہی آگی ہیں میں پھر بھی اس کو روست کروں گی گھی میں اگر آپ کی اتنی روستڈ نہیں ہے تو بھی آپ اس کو اچھا light brown کریں گے سوائیوں کو بھوننا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میرے پاس ہے ایک پاؤ سوائیاں اور میرے پاس ہے یہاں پر ایک کپ دودھ اور ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ شیرہ بنائیں گے شیرہ ہمیں بنانا ہے پانی اور جینی سے جینی مجھے چاہیے ڈیرڈ کپ this is measured one and a half cup sugar اور اس میں میں پانی ڈالوں گی ایک کپ اس سے ہم کوئی تار نہیں کوئی سٹرنگ والا شیرہ نہیں بنے گا صرف ڈائیوٹ ہوگی شگر الائچی یا پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہو but i always prefer to use whole green cardamom زافران اس کے بغیر آپ کو پتہ ہے میرے میٹھے بنتے نہیں ہیں بادام and pistach sliced گھی چاندی کور گھی میں یوز کروں گی half cup آپ اصلی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور خویا خویا اس میں جائے گا ایک کپ آرام سے چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی سٹوٹ کی طرف چینی ڈال رہی ہوں پہلے اپنی one and a half cup اور پانی میں اس میں ایڈ کروں گی one cup اچھا اسی شیرے میں آپ پورا سا زردے کا کلر ایڈ کر سکتے ہو اس سے مظافر کا کلر بہت اچھا خوبصورت بن کر آتا ہے پنچ پنچ اف زردے کا کلر which is optional میں ڈالتی ہوں آپ کو نہیں ڈالنا آپ نہ ڈالیں میں کلر بھی ڈالتی ہوں اور میں زافران بھی ڈالتی ہوں میں دونوں چیزیں ڈالتی ہوں آپ دیکھنا اس سے جب ہم اس شیرے کو سوئیوں میں ڈالیں گے تو کتنا پیارا کلر آئے گا اس لیے میں ڈالتی ہوں اب جب تک یہ شیرہ ہمارا یہاں پہ شگر ڈیزولف ہوگی آپ کو بتا دیا کوئی سٹرنگ نہیں چاہیے ہمیں ٹھیک ہے کوئی سی تارکہ نہیں چاہیے بس اتنا پکانا ہے اس کو اچھے سے بوائل ہو جائے اور شگر ڈیزولف ہو جائے یہاں پر اب میں ایڈ کروں گی گھی گھی میں ہم ڈالیں گے اپنی الائچی ہول ہونے کارڈموم تھاف کپ گھی یہ جاری ہیں چار سے پانچ سابت ہری الائچی اب اس میں میں آٹ کر رہی ہوں ایک پاؤ سوہیاں 250 گرامز ہماری عمران بھائی کی ہیں میں نے آپ کو بتا دی اب جو نورمل ملتی ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہو اب اس کو ہم بہت اچھے سے بھونیں گے بھونیوی یہ ہیں لیکن ابکورس اس کو دارپ کلر نہیں کرنا ہے اس میں دودھ اور شیرہ جائے گا تو اس کا کلر لائٹ ہو جائے گا اس وقت پلیز بھی کیفل کیونکہ یہ جب اگر اللہ نہیں کرے سوہیاں اڑ جائیں اور آپ کے ہاتھ پہ آ جائیں تو آپ کا ہاتھ پہ چپک سکتی ہے یہ گھی اور سوہیاں بہت قرم ہوتی ہیں سیکنڈلی جب آپ اس میں شیرہ بھی ڈالو گے نا تو بھی بہت خیال سے ڈالنا کیونکہ وہ پانی اڑتا ہے اور پھر وہ بھی بہت ڈینجرس ہوتا ہے مہنیاں اتنی دیر بھوننی ہے کہ یہ خوشبو بہت اچھی سے آ جائے ٹھیک ہے جلنی نہیں چاہیے اس کو ماشاءاللہ ہماری اور لڑی اتنی اچھی بھونی وی تھی فریگرنٹ جیسی ہونے لگے نا پھر ہم اس میں شیرہ کریں گے آپ کو پتہ ہے ہمارے مائے کیسے کھائی جاتی ہے ملائی سے جب بھی بھی یہ دعوت میں بنتی ہیں تو آئی میک شور کہ پہلے سے ملائی کا بھی انتظام ہو میرے ماموں میری خالائیں ہاں ایوری بیڈی دیلوویٹ ویٹ ملائی یہ تھوڑی سی ارتی ہیں آپ کے چھولے پر بے شکت آپ اس کو جتنا بھی کرش کرلو نا یہ تھوڑی سی ارتی ہیں تو آپ پر تھوڑا سا میس ہوتا ہے بس آپ یہ دیکھو کچھا پیارہ اس میں کلر آ گیا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ گیا ہے الائچی گھیل اور سیوہیاں آپ اس کو بھی کر سکتے ہو کیونکہ آپ اسی گھیل سے بھی بنا سکتے ہو یہ ابھی ڈیزولڈ نہیں ہوئی ہے بس یہ جیسی ڈیزولڈ ہوگی اس کا چھولہ میں نے ہلکا کر دیا ہے یہ ایک کپ وارٹر ویٹ ون اینڈا ہاف کپ آف شوگر یہ ضرور بنایے گا اس باری اید پہ اچھا میں پرسوں ایک شو اپنا ریکارڈ کرنے گئی تھی تو میری جو ہورس تھی وہ بڑا خیران ہوئی جب ان کو میں نے کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کا روٹین اید کا اور سارا کچھ اچھا اسی اید پہ بھی تو میں نے کہا اید کا مطلب ہی ہوتا ہے دیفنیٹلی یہ گوش آلی اید ہوتی ہے پر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ شیر کنمہ ہم نہیں بنایا تو بڑا خیران ہوئی تھی ہمارے گھر میں تو اید ہی نہیں ہوتی شیر کنمہ کے اور سوئیوں کے بغیر تو ایم شور آپ لوگوں کے گھر بھی ایسے ہوں گے یہ دیکھ یہ ہو گیا یہ یہاں پر میرا شیرہ بھی یہ دیکھے بنی جائے یہ پورا پورا رائیو اب یہ جائے گا ہماری سوئیوں میں اور پھر یہ جانے کے بعد اس کا ہم چولا کر دیں گے تیز اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی جو ہمارے پاس ہے ایک کپ دودھ اوکے انادر تنگ پلیز بی ویری گیرپل یہ بھی اڑے گا یہ دیکھیں ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے دودھ ایک کپ ایک کپ دودھ اور اس کو اب ہم اتنی دیر کے لیے بوائل کریں گے کہ یہ سارا کچھ تھوڑا سا پانی ہمارا اور دودھ ڈرائی جائے شیرہ اور پانی آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں کیا کہا تھا دودھ ڈالنے کے بعد کلر تھوڑا سا لائٹ ہوگا اس لیے ہم سوئیوں کو اچھا بھولتے دیکھو آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا ہماری سوئیوں کا کلر لائٹ ہوگیا چولہ میں نے ہلکا تیز کر دیا اب اگر بلکل لائٹ سوئی ہوں گی تو پیل کلر آئے گا پیل کلر اچھا نہیں لگتا اس ٹیپ پہ آپ بادام پس پہ رال سکتے ہو ہاف اور ہاف سافران ہاف ہم گارنش پہ ڈالیں گے سافران فیو سٹرینز فیو سے میری تو پہ ہی ہیں یہ دیکھیں اچھا پلیز ماشاءاللہ کیا خوشبو آ رہی ہے پلیز میک شور جب سوئیوں میں بناتے ہیں تو سوئیوں میں بلندر کہا ہوتا ہے سوئیوں میں بلندر وہاں ہوتا ہے اگر ہم اس کو نون سٹاپ ہلا دیں اب اس کے بعد یہ ہلیں گی نہیں کیونکہ اگر یہ زیادہ ہم ہلائیں گے تو ساری کرش ہو کے اور بکل چورا مطلب ہوں ایک گھٹا بن جائے گا اب آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے بس یہ کر دیا اب یہ پانی جیسی تھوڑا سا ڈرائی ہوگا اس کو ہم بالکل ہلکی آنچ پہ رکھیں گے دم پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دودھ کا یہ سارا مزافر کی سپیشیالک ماشاءاللہ اس کی چاہ خوشبو آ رہی ہے ابھی اسی طرح دیکھو دو سے تین میٹھ ہم اس کو ایسی پکائیں گے اسی پلیم پر پھر میں اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ کم پہ رکھوں گی پہ پائیو ٹین منٹس کہ بالکل یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے پھر اوپر سے ہم اس پر کھویا ڈالیں گے این بھدام پستے چاندی کور گھلاب کی پتی that's entirely up to you ایت کا سماہ ہے آپ کو جس طرح اس کو سرف کرنا آپ سرف کر سکتے برد اس کے بعد چمچ آپ نہیں ڈالیں گے if you want کھلی کھلی سے ہوئی یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا آپ نے پانی اس کا تقریباً سوک کیا ہے اب ہم اس کو رکھیں گے ہلکی آنچ پہ دم پہ 5 to 10 منٹس کے لیے اچھا زافران نہیں ڈالنا آپ گھلاب کا ارک ڈال سکتے ہو آپ کے بڑا ڈال سکتے ہو it's entirely up to you اس کے اوپر کچھ میں ویٹ رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے اس پہ 5 to 10 منٹس کے لیے دم آ جائیں ملتے ہیں آپ سے 10 منٹ میں جب تک اس پہ دم آ جائیں 10 منٹس ہو گئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں سائٹ سے سارا دم آ گیا ہے اس پہ اس کو کھول کے اب ہم دیکھیں ما شاہ اللہ یہ دیکھیں سارا پانی ڈرائی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب بھی بھی آپ دیکھ رہے ہو میں چمچ کیسے یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ دیکھو آپ کو کھلی کھلی دیکھ رہی ہے نا اب اگر ہم زیادہ اس میں چمچ یوز کریں گے سوئے یہاں کھلی کھلی رہی ہوگی اس کا ہو رہا ہے چولا بند اور اس میں اب ہم اٹ کریں گے کویا کویا تھوڑا سمیں اوپر سے ایسے ڈالوں گی باقی ہم اپنے لیٹر میں ڈالیں گے ورنہ بھی یہ گرہ سارا ملٹ ہو جائے گا سو افکوس آئی رو وان دیکھ یہ کھلا 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 ہونا چاہیے چک ہے اب ہم کرتے ہیں اس کی سوک لیٹر میں آپ اس کو نکال کے سب کروگے اوپر سے بادام پستے گانش کرو چاندی کا ورک اچھا سوویہ نکالنے کا طریقہ is like this کھلی کھلی یہ سوویہوں کو کبھی بھی اس طرح سے گھٹالا نہیں بنانا ہے جس طرح کھلے کھلے چاول بریانی نکالتی ہے اسی طرح سوویا نکالتی ہے اچھا یہ ایک پاو کی کونٹیٹی ہے ڈیپینڈنگ آپ اور کیا میٹھا بنا رہے ہو اگر کوئی میٹھا اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے زیادہ شیر کھرمہ ہے کوئی مینگو کا تھنڈا میٹھا ہے ایک دو اور کوئی میٹھے ہیں بکہ ایت پہ میٹھے تو ہوتے ہی ہیں تو پھر یہ آرام سے دس سے بارہ لوگ کھا سکتو آرام سے کتی زبدست ہماری سوائیوں کا مظافر بن کر تیار ہو چکا ہے سب کے لئے بنا ہے یہ ایسی بات نہیں بڑ سنبلی آج مل گئی ہوگی تو آپ اس کو یہ ٹرائی کرے یہ دیکھیں سوائیوں کو بلکل بھی گھرٹا نہیں ہونی چاہیے سوائیوں اسی طرح کھلی کھلی ہونی چاہیے ورنہ وہ ٹیسٹ اچھا لگے گا پھر آپ مزا نہیں آئے گا سو پلیز میک شور کہ جب آپ سے مہین کو بنائیں تو جو ٹپس میں نے آپ کو بتایتے آپ اسی کو فالو کریے گا ایس پھر ایک پھر موسیقی